یہ مووی ایک آرٹس کے بارے میں ہے جن کے پاس بہت ساری موڈل ہوتی ہے وہ ان کی سکیچنگ بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا شکار بھی کرتے ہیں جب پادری کو خبر ہو جاتی ہیں تو اس کو منع کرنے کے لیے اس کے پاس ایک شخص کو بیٹھ دیتے ہیں وہ کون ہے یہ سب آمیس مووی میں دیکھیں گے اب آتے ہیں مووی کی جانب مووی کی پہلے منظر میں ہم ایک چرچ کے پادری کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک شخص ہوتے ہیں جس کا نام ہے انٹونی پادری انٹونی سے کہتے ہیں نارمن نامی شخص نے چرچ سے ریلیٹڈ ایک پینٹنگ بنائی ہے جو بلکل چرچ کے خلاف ہیں آپ کو نارمن کے پاس جانا ہوگا اور اس کو منع کرنا ہوگا کیونکہ نارمن بہت جلد اس کو ایکزیبیشن کے لیے پیش کریں گے آپ اسے منع کریں گے انٹونی ایک دم تیار ہو جاتے ہیں انٹونی کے ساتھ اس کی بیوی سٹیلا بھی ہوتی ہیں پادری آتے سٹیلا کے ساتھ ملتے ہیں پادری کہتے ہیں یہ تو اور خوشی کے بات ہے کہ آپ دونوں جا رہے ہیں اس کے بعد دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں نارمن کے گاؤں تک پہنچنے کیلئے وہاں پر ٹرین نہیں جاتی ہیں وہاں پر کچھ خرابی ہو گئی ہے اسی لئے وہ پیروڈ جانا چاہتے ہیں انتظار کرتے ہوئے وہاں پر ان کو دو آدمی مل جاتے ہیں اور وہ لوگ ان کے ساتھ سوار ہو جاتے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ وہ نارمن کے گاؤں پہنچ جاتے ہیں پھر وہ سیدھا نارمن کے گھر پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نارمن کی فیملی وہاں پر نہیں ہوتی اور بگر بند ہیں اسی طرح سٹیلا اور انٹونی بہت زیادہ تکے ہوتے ہیں وہ گارڈنگ کے اندر آتے ہیں اور وہاں پر سو جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد سٹیلا کی آنگ کلتی دیکھتی ہیں وہاں پر نارمن اور اس کے فیملی کڑی ہیں سٹیلا فورن اپنے ہزبن کو جگہ دیتے ہیں اسی طرح دونوں کی ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہیں دوستو نارمن کی فیملی میں نارمن ہوتے ہیں اور اس کے بی بی روز ہوتی ہیں اور اس کے کچھ بچے ہوتے ہیں نارمن کے ساتھ تین موڈلز ہوتے ہیں ایک کا نام شیلہ دوسرے کا نام پیرو اور دوسرے کا نام گی� سب مل کر انٹونی اور اسٹیلا کا خوشاندید کرتے ہیں گھر میں سیٹل ہونے کے بعد انٹونی اور اسٹیلا نارمن کا گلری دیکھنے جاتے وہاں پر انہوں نے بہت ساری تصویریں بنائی ہیں اور وہاں پر ایک موڈل آتی ہیں وہ اسٹیلا سے کہتی ہیں نارمن بہت جل ایک پینٹنگ بنا رہے ہیں جس کا نام ہے سائرن دوستو سائرن کا مطلب ہے اٹلائٹک کے عورتوں کے بارے میں ان کی آواز بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں اسی لئے اس پینٹنگ کا نام انہوں نے سائرن رکھا لیکن یہاں پر سٹیلا بتاتی ہیں میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی ہوں کیونکہ یہ صرف ایک کہانی ہے رات کو سب ڈینر کے لئے آتے ہیں وہاں پر ڈینر کے دوران ہم دیکھتے ہیں انٹونی آتے ہیں نارمن کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نارمن بھائی کیا آپ یہ پینٹنگ چھوڑ نہیں سکتے ہیں اس کے وجہ سے ہماری سماج پر اثر ہو رہے ہیں لہذا مربانی کر کے یہ کام چھوڑ دے اگر آپ کوئی اور بیٹرین پینٹنگ بنائے جس سے ہماری سماج کی بہتری ہو نارمن کہاں یہ بات مان رہے ہیں نارمن کہتے ہیں میں بس اپنے سماج کے مطابق پینٹنگ بنا رہا ہوں جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اگر یہ اچھی نہیں ہوتی تو لوگ کیوں اس کو پسند کر رہے ہیں میں اپنے سوسائٹی کے مطابق سارے پینٹنگ کر رہا ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سب سونے کے لئے چلے جاتے ہیں انٹونی اور اسٹیلا اپنے بیڈروم میں چلے جاتے ہیں وہاں پر دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اسٹیلا اور انٹینی کے باتوں سے لگتا ہے کہ صبح دون ہوں یہاں سے جانے والے ہیں اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں اسٹیلا کے پاس وہ سارے موڈل آ جاتے ہیں وہ ان سے ریکش کرتے ہیں ہمارے ساتھ گاؤں دیکھنے چلو وہاں پر سویمن پول ہیں اور وہاں پر ناتے ہیں اسٹیلا انکار نہیں کرتی اور ان کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہیں جیسے وہ پانی کی ندی کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہاں پر موڈل ذاتیں اپنے کپڑے نکال کر نہانی لگتے ہیں یہ چیزیں اسٹیلا کو عجیب لگ رہی کیونکہ پہلی بار یہ سب دیکھ رہی ہیں و توڑی دیر بعد اسٹیلا کو لگتا ہے کہ کوئی آ رہے ہیں اسی طرح وہ لڑکیوں کا باز لگاتے ہیں کوئی آ رہے ہیں لڑکیاں بتاتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میل موڈل ہیں جس کا نام ہے ڈیلون توڑی دیر بعد وہاں پر ڈیلون آتے ہیں دوستو ڈیلون اندر ہوتے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں اسی طرح وہاں سے پانی پی کر وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن اسٹیلا بھی ناراض ہو کر وہاں سے چلے جاتی ہیں ان کو یہ سب عجیب لگ رہا ہے پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں نورون کی بیوی روز آتی ہیں وہ انٹونی اور اسٹیلہ کو بازار لے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر وہ کچھ لے سکے جیسے وہ بازار کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر بازار والے آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا بیویر نہیں کرتے ہیں کیونکہ بازار والے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ پینٹنگ بنا رہے یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں پھر بھی روز اس سب باتوں کو اگنور کرتی ہیں وہ یہ چیزیں مائن نہیں کرتی ہیں وہاں سے اپنے بچوں کو پکر کے اور وہاں سے روانہ اچھاتی ہیں دوستو آج کے دن انٹونی اور اسٹیلہ وہاں سے روانہ ہو رہتے لیکن انٹونی کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں سے ٹرین نہیں جائے گی کیونکہ وہاں پر بریج ٹوٹ گیا ہے اور کچھ دن کے لیے یہاں پر سٹیک کرنا ہوگا اخیرکار وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ سٹیک کرنے لگتے ہیں اگلی دن ہم دیکھتے ہیں اسٹیلہ گلری کے اندر ہوتی وہ دیکھتی ہیں کہ نورمن کس طرح تمام موڈل کی پینٹنگ بناتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے ان کے دل میں بھی ارمان اٹھ جاتے ہیں کہ یہ سب کیا ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہیئے اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتی اور ندی کے پاس آتی ہیں جیسے وہ ندی کے پاس آتی یہ دیکھتی ہیں ندی کے پاس وہاں پر ڈیلون ہوتے ہیں وہ نہا کر وہاں پر بیٹے ہوئے تو اسٹیلہ آتی ان کو دیکھ رہی ہے اور ان کے دل میں بھی ارمان اٹھ رہے ہیں اسی طرح ڈیلون کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ کوئی ان کو دیکھ رہے ہیں وہ چاکو نگالتے ہیں اور ایک پیڑ کے پاس بینگتے ہیں اور وہ پیڑ کو لگ جاتا ہیں اسٹیلہ ڈر کر وہاں سے باگ جاتی ہیں جیسے اسٹیلہ روڈ کے پاس آتی دیکھتی ہیں باقی موڈلز گاڑی کے اندر بیٹے ہیں کہی جہاں رہے ہیں اسی طرح وہ گاڑی روک لیتے ہیں اور اس کو پک کر لیتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اس کے بعد ساری لڑکیاں ایک کلب پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر وہ ڈرنک کافر کرتی ہیں یہ دیکھتے ہوئے وہاں پر بہت ساری لوگ آئیں اور خوب وہاں پر انجوائی کر رہے ہیں ساری لڑکیاں آگر ان کے ساتھ انجوائی کرنے لگتی ہیں پھر سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور ندی کے پاس آتے ہیں وہاں پر انجوائمنٹ کرنے لگتے ہیں اسی دوران ہم کیا دیکھتے ہیں وہاں پر انتونی آجاتے ہیں انتونی اپنے بیوی کو باقی موڈلز کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سب کیا کر رہے ہیں یہ دیکھتے بھی وہ شوق جاتے ہیں فوراں غصے میں آ کر اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں دوسری جانب ہم موڈل اور اسٹیلا کو دیکھتے ہیں وہ ڈیلون کو دیکھنے آتے ہیں یہاں پر ہم گیڈی کو دیکھتے ہیں جو ایک موڈل ہے ان کے باتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو ڈیلون پسند ہے اسی طرح سارے موڈل مل کر سٹیلا کو ایک پیڑ کے ساتھ باندھ لیتے ہیں پھر سب وہاں سے باق جاتے ہیں جیسے ڈیلون وہاں پر آتے ہیں وہ ان کے آت کول دیتے ہیں آخر کار سٹیلا وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے جب سٹیلا اپنے گھر پر پہنچتی ہے تو وہ اپنے ہزبن کے ساتھ تمام باتیں شیئر کرنا چاہتی ہیں یہاں پر انٹونی اپنے بیوی اسٹیلا سے کہتے ہیں بیوی اور ہزبن کے درمیان کچھ باتیں راز ہونا چاہیے اگر ہم اس پر ڈسکلس نہ کریں تو بہتر ہیں اس کے بعد رات کو ہم دیکھتے ہیں انٹونی اور اسٹیلا ایک ساتھ ہوتے ہیں دونوں وہاں پر رومیس کرتے ہیں دوستو اسٹیلا اور انٹونی کی رومیس میں ایسا موزہ نہیں جیسے ان کے درمیان ہونا چاہیے تھوڑی دیر بعد انٹونی سو جاتی ہے اور اسٹیلا وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے چپکے چپکے گیلری روم کے اندر آتی ہے دیکھتے ہیں وہاں پر ڈیلون ہوتے ہیں اسی طرف وہ ڈیلون کے پاس آتی ہیں اور اس کے پاس رات گزار لیتی ہیں صبح کے وقت ہم اسٹیلا کو دیکھتے ہیں وہ نہانے کے لیے جار رہی ہیں تو راستے میں ان کو گڈی مل جاتی ہیں گڈی اسٹیلا سے کہتی ہیں کل رات میں نے ایک لڑکی کو ڈیلون کے ساتھ دیکھا مجھے نہیں معلوم وہ کون تھی میں نے بہت زیادہ پی رکھا تھا یہ بات سنتے ہوئے اسٹیلا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے فوراں گھر آتی ہے اور اپنے ہزبن سے کہتی ہے فوراں یہاں سے روانہ ہو جاؤ انٹینی بتاتے ہیں کل ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے بس آج کا دن ہے اس کو گزرنے دیں پورا دن گزرنے کے بعد رات ہو جاتی ہے سب کھانک آتے ہیں جب سب سونے کے لیے چلے جاتے ہیں موقع دیکھتے ہوئے اسٹیلا گیڈی کے پاس آتی ہیں وہ ان کو تیار کر کے ان کے پاس اپنا پرفیوم ہوتے ہیں وہی پرفیوم وہ گیڈی کو لگا کر سیدھا ڈیلون کے پاس بیج دیتے ہیں صبح سویرے جب گیڈی اسٹیلا کے پاس آتی ہیں وہ ان کا شکریہ آدھا کرتی کہتی ہیں میں نے پوری رات ڈیلون کے ساتھ گزارا بہت مزا آیا یہاں پر ہمیں گیڈی کے باتوں سے لگتا ہے گیڈی کو معلوم ہو کیا کہ اسٹیلا نے جان بوجھ کر وہی پرفیوم لگا کر اس کو ڈیلون کے پاس بیجا یہاں پر گیڈی بتاتی ہیں وہ ڈیلون کے ساتھ پیار نہیں کرتی تمہارے پرفیوم کے ذریعے ونہوں نے مجھے پہچان لیا یہ باتیں اسٹیلا کو اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں جیسے اسٹیلا دیکھتی ہے کہ باہر سے آواز آ رہی ہیں جب اسٹیلا باہر آتی ہیں تو وہاں پر انٹونی اور نورمن بحث کر رہے ہیں اسٹیلا کہتی ہے کیا بات ہیں انٹونی بتاتے ہیں انتر آج ہو جیسے وہ اندر جاتی ہیں تو نورمن نے اس کی پینٹنگ بنائی ہے یہ دیکھتے ہوئے وہ کچھ نہیں کہتی اسی طرح انٹونی بھی کچھ نہیں کہتے کیونکہ انٹونی سمجھتے ہیں کہ اب اسٹیلا بدل گئی ہے ان کے اندر چینجز آئی ہیں اس کے بعد دونوں اپنا سامان پے کر کے اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں یہاں پر کانی ختم ہی ہوتی اس کے بعد ہم اسٹیلا اور انٹینی کو ٹرین کے اندر دیکھتی ہیں جب باقی پیسنجر وہاں پر سو رہے ہیں اسٹیلا موقع دیکھتے ہوئے وہ اپنے ہزبن کو تنگ کرنے لگتی ہیں تنگ کرتے ہوئے انٹونی ان سے کہتے ہیں ایسا مت کرو وہاں پر اسٹیلا سو جاتی ہیں اور باقی مولز کو ایمیجن کر رہے ہیں اور کانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہیں بائی بائی ٹا ٹا